موسیقی 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 کرتے ہیں تو یہ سب جو ہمارے جو 2019 کے بعد جو یہاں ناجائز اور غیر آئینی قانون نافذ کیے گئے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ Honorable Supreme Court اس پہ روک لگائیں گے اور جو 2019 سے پہلے ہماری پوزیشن ہے اس پہ status کو maintain کریں گے بہت 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 دیرس اپنات کو آگرہ میں بک کر دیا گیا جو نماز پڑھ رہے تھے روڈ پہ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے یہ ملک جس کی بنیاد سکلورزم پہ بنی تھی ہندو مسلم بھائی چارے پہ بنی تھی آج اسی ملک کے اندر بی جے پی سرکار جو ہے بلڈوزر لے کے نہ صرف مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر رہی ہے ان کے روزگار کو بلڈوز کر رہی ہے بلکہ وہ بابا صاحب امیڈ کر کا جو قانون تھا جو انہوں نے ہمارے آئین دیا تھا اس کو بلڈوز کر رہی ہے کوئی قانون نہیں ہے پورے ملک میں کوئی قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے جس کو دل کرتا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے کوئی جا کے بلڈوزر لے کے کسی کا مکان گراتا ہے کسی کا دکان گراتا ہے کسی کا ریڈے پہ جو وہ سبزی پیجتا ہے اس کو گراتا ہے اور اس کے بعد الٹا انہی لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے جن بھی ٹورم کے نقصان ہوا ہوتا ہے تو اندہ قانون چل رہا ہے اس وقت قانون نہیں ہے کیا نیا کشمیر نعرہ جو بی جے پی کا ہے وہ کھوکلا ہے کوئی پوچھنے والا سوال ہے کیا حرور اس کے بعد جتنے بھی قانون یہاں لائے گئے ہیں ان کی کوشش صرف اور صرف ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کی اختیارات کم کرنا ان کو چھیننا ان کو کمزور کرنا ہر حساب سے یہاں کے پیریر کی ہڈی جو ہے تعلیم ابھی دیکھیں تین سال کے بعد ہمارے سکول دل کھلے ہیں تین سال ہمارے بچوں کے ضائع ہو گئے ہیں اسی طرح اگر میڈیکل کالیس ہوتا نہیں یہ جمعہ کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ ایک زندہ دل قوم ہے اتنے سالوں سے یہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے عزت اور اپنے نفس کے لیے یہ ڈنڈا شنڈا ذرا دیر چلنے موسیقی